اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اپنے گھر میں خوش ہیں دیکھیں اب یہ تھا صبح کے ساڑھے دس گیارہ کا ٹائم میں اس وقت لے کے جا رہی تھی اپنے بیٹی کو پارک اس کے بابا کے ساتھ یہاں پہ نا کافی زیادہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہفتہ ہفتہ باہر نہیں نکل سکتا اتنی شدید بارشی ہو رہی ہوتی ہے مسلسل تو پاک تو پھر گیلے ہو جاتے ہیں بچوں کے جھولے وغیرہ تو آج موسم ایسا تھا کہ دھوپ کافی زیادہ آ رہی تھی جا رہی تھی تو میں سوچے چلنے ہوں چاہیے سے پارک ہی لے جاتے ہیں کیونکہ گھر میں اور تو کچھ بچہ ہے نہیں اور یہ اکیلی ہوتی ہے تو یہ کافی زیادہ بور ہو جاتی ہے بابا اس کے آفیس چلے جاتے ہیں میں ہوتی ہوں پورا دن میرے ساتھ بیٹھ پیٹھ کے بیٹھ پیٹھ کے یہ چلگ جاتی ہے بہت زیادہ بور ہو جاتی ہے اور پھر یہ روتی ہے تو جب بھی موقع ملتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اسے باہر لے جائیں تو یہ پارک گھر سے بلکل دو اومنٹ کی ڈرائیو پہ ہی ہے کیونکہ موسم ہوا کافی شدید چل رہی تھی تو پیدل لیکن نہیں گئے ورنہ پیدل ہی آ جاتے ہیں اس پارک سے کہا کہ کار پہ چلتے ہیں بہتر آپشن ہے بنیس وقت اس کے ٹرام پہ لے کے جائیں تو وہاں پہ بارش ہو جائے ویسے بھی یہاں پہ پہنچنے کی تھوڑی در بات ہی بہت زور سے بارش ہو گئے تو اس وقت شکر ہے اللہ کا ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے دوبارہ کیونکہ بہت زیادہ ہوا تھی زیادہ کھیلی زیادہ اس کو جھونوں پہ بٹھائی نہیں سکیتے اس کو سردی اتنی لگ رہی تھی بیچاری کو حالانکہ میں نے اسے چیزیں پہنائی نہیں تھی جیکٹ کہہ دیں یا ہڈی کہہ دیں جائے ہڈی پہنائی ہوئی تھی شیوز پہنائے ہوئے تھے یہ دیکھیں گے یہ میری بیٹی ہے مارشاللہ یہ آٹھ مہینے کی ہے اور یہ یہاں پہ اتنا خوش ہوتی ہے یہ پارک میں جا کے بہت زیادہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے اور جھولے وغیرہ لے کے تو ہم نے یہاں پہ اس کو پارک میں تھوڑا سا جھولے وغیرہ لینے دیئے تھے کھلایا تھا اس کے بعد پھر ہم چلے گئے تھے بہت ہاں دروسری کرنے وہاں سے پھر واپسی پہ جب ہم آئے تھے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے ہلکا تازہ تازہ بنا لوں ہلکا پھلکا تاکہ لنچ بھی ہو جائے اور زیادہ محنت بنا کرنا پڑے کیونکہ میں کافی تھک گئی تھی بہت تھنڈ بھی بہت تھی جسوں کی درد ہونے لگیا تھا تو میں نے اسے مصر کہتے ہیں یا براؤن چھلکا دال کہتے ہیں یا مسور چھلکی بھل دال کہتے ہیں جس میں نے تو اس کا جو پیکٹ تھا اس پر لکھا تھا براؤن دال مجھے دالوں کے نام نہیں آتا تو میں نے اس کو دال کو اس کے اندر پیاز اس کے اندر تھوڑا سا نمک میچ ہلدی دھنیا اور پانی ڈال کے اس کو پریشر دیا دیا تھا پانچ میٹ کے لئے یہ دیکھیں یہ میں نے پریشر یہاں پر اتا رہا ہے تو یہ بہت مزے کی گل گئی تھی اس کے اندر مثالہ وغیرہ بالکل زبردست تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے دھنیا اور ہری مرچیں اور ہری مرچیں تو کہہ میں نے بعد میں ڈال لیئے تڑکے کے ساتھ اس کے اندر میں ڈال تھا گرم مسالہ پاورڈر اور ہرا دھنیا یہ میں اس کا بناتی تڑکہ میں نے پہلے ہلکے سا لہسن جو ہیں ان کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کر لیا تھا اس میں ڈال دیا تھا زیرہ اس کے لئے پھر میں اب اس میں ڈال دوں گی سبز مرچیں وہ جب تھوڑی سی ہو جائیں گی براؤن سی گولڈن براؤن ہو جائیں گی پھر میں اس میں ڈال دوں گی تمارٹر تمارٹر بالکل مطلب اس کے اندر ڈال لینا تو بہت مزے کے نرم نرم ہو جاتے ہیں اس کے لئے پیسٹ بن جاتے ہیں تو یہ تڑکہ میں ڈال دوں گی سالن میں اور یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی دال میں پہلی دفعہ یہ دال ٹرائے کی زیادہ تر تو میں مونگ اور مسور کی دال بناتی ہوتی ہوں یا اڑھڑ کی دال مجھے اچھی لگتی ہے یہ میں نے پہلی دفعہ ٹرائے کی ہے اور یہ واقعی میں بہت مزے کی بنی تھی تو اس کے میں نے بہت سمپل سے طریقے سے بنایا تھا اور بہت جلدی بنایا تھا میں ان کو کر پیشنٹ میں دے دیتی ہوں ہر چیز تو میکسیمم پانچ منٹ لگتے ہیں وہ چیز تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کون سی دال پسند ہے آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کون سی دال کھاتے ہیں تو پلیز مجھ سے شیعہ کیجئے گا اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں دو ان کا بہت شکریہ انہوں نے میری ویڈیوز لائک کی مئی ہے میں نے سبسکرائب کیا ہے پلیز اپنا انٹرڈکشن کرائیں کمنٹ میں مجھ سے بات کریں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہو رہے ہیں ٹماٹر میں ڈال دیئے تھے اور دیکھیں کتنے مزے کے نارم نارم ہوں گی کیا آئل گرم ہوتا ہے نا تو وہ جلدی نارم نارم ہو چاہتے ہیں اب یہ ہو گیا اب میں اس کو ڈال دوں گی ڈال میں اور اس کو ڈھک کے ڈھک دوں گی دو منٹ کے لئے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال دوں گی اس کو یہ چلا گیا اس میں اچھا تڑکے سے نا جو میں نے آئل ڈالا تھوڑے سے زیادہ ڈالا کیونکہ میں دال میں پہلے آئل نہیں ڈالا تھا میں نے سیف اور سیف سیمپل پانی میں اوبالا تھا اسے اور مثالیں تھے آئل بلکل بھی نہیں تھا تو اب میں نے اسے تھوڑے سے زیادہ ڈالا ہے ویسے بھی دال جو ہوتی ہے نا جتنا بھی آئل ڈالو وہ بلکل آپ اس کو نا جذب کر لیتی ہے یہ دیکھیں گے میں نے اس کو پھر ڈھکن رکھتی ہے تھا دو منٹ کے لئے یہ بہت مزے کا بنا تھا یقین کریں مجھے بہت اچھا لگا تھا آئی ہوپ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں آپ لوگ کو بھی اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہ دال یہاں پہ تیار ہو گئی ہے اچھا اس کے ساتھ پھر میں نے بنا لیے تھے چاول بو آئل کر لیے تھے اچھا میں چاول لیتی ہوتی ہوں سیلا مجھے پسندہ کھلے کھلے بڑے بڑے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی میں نمک اور آئل ڈالا تھا میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دی جب یہ گرم ہو گیا تھا ابلنے کے برابر آ گیا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا ڈال دیا تھے تھوڑا سا کہ کیا کہلوں ڈیڑھ گلاس چاول ڈال دیا تھے کیونکہ سسٹر میری جوب کرتی ہے تو وہ بھی گھر نہیں تھی اس کی ہزبنڈ بھی نہیں تھے تو میں نے کہا چلا جا ان کو بھی بھی جوا دوں گی میرے بہنوئی کو بھی بہت پسند تھے دال چاول تو یہ میں نے اس دفعہ ڈرین نہیں کیا تھا پانی میں نے پانی جو اس کے در رہنے والے تھوڑا ڈالتا تھا کہ وہ اسی میں ہی پک جائیں مجھے ڈرین نہ کرنا پڑے نارملی تو میں ڈرین کرتی ہوتی ہوں پانی اس کا نکال دیتی ہوں چاہو انہوں کا پھر دوبارہ ڈالتی ہوں جیسے بریانی کیلئے کرتے ہیں اس کو میں نے اس دفعہ نہیں کیا تھا کافی مزے کے بن گیا تھا اس کے ساتھ میں نے بنا لیا تھا سیلیڈ سیلیڈ میں نے بنایا تھا یہ والے پیاز ٹماٹر اور کھیرے کا یہ دیکھیں کتنا کلر فور لگ رہا ہے جو پیاز ہیں میں نے ان کو بہت ہاتھ سے مسر لیا تھا نمک ڈال کے ہلکا سا اور پھر پانی میں رکھ دیا تھا تھوڑ دے یہ لیے پھر جب پانی ڈرین کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا تو ہلکا سا اس کے اندر پر میں نے ڈال لیا تھا لیمن جوز یہ مزے کا بن گیا تھا سیلیڈ مجھے یہ والے سیلیڈ بہت پسند ہے کوئی کچومر سیلیڈ پسند کرتے ہیں کوئی اس طرح کرتے ہیں مجھے یہ والا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اب جو ہے یہ میری سیسٹر کے لنچ میں نے بنا کے پیک کر دیا تھا وہ پھر میں نے دے دیا تھا ہزبن کو ہزبن دے آئے تھے یہ جی ہم اب یہاں پر کھانے بیٹھے ہیں کھانا کرنے بیٹھے ہیں لنچ یہ تقریباً ہوگا ڈیٹھ سے دو بجے کر ٹائم تو ای ہوب آپ لوگوں کو میرا کھانا اچھا لگا ہو اور میرا ولوگ اچھا لگا ہو اپنے ویوز سے مجھے حگاہ کیا کریں مجھ سے شیئر کیا کریں اپنی باتیں آپ لوگ کیسے بناتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگتا ہے تو پلیز مجھے بتایا کریں آج کا ولوگ یہیں تک تھا اللہ حافظ بائے بائے